حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا فرشتے پوچھیں گے پل سرات سے ہوا ہے وہ وہ کہیں گے دیکھی نہیں میزانِ عمل تو لبائے وہ کہیں گے دیکھا ہی نہیں کیسے آگئے تو کہیں گے خدا کے فضل سے آگئے فرشتے پوچھیں گے تمہارا عمل کیا تھا وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں عام لوگوں کی طرح نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے حاد فرض ہوا تو کیا زکاة اگر ہمارے اوپر لاغوئی تو دی عام روٹین کے معاملات تو فرمائے اتنی بڑی پذیلت کے بغیر اس آب کتاب جنت کوئی تو وضع ہوگی تو بندے ارز کریں گے وجہ ایک ہی تھی کہ رب جو ہمارے حق میں فیصلہ کرتا تھا ہم اس پر راضی ہو جایا کرتے ہیں علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تی لیڈی بارنرس اس کا نام تھا چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی بی بی ایک ہوتل چلایا کرتی تھی اس کا خامن جو تھا وہ فرود میں ملازم تھا اقبال نے خود لکھا ہے اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سرسلے میں میرے پاس آئی تو جب وہ آئی تو اس نے نکاب اڑا ہوا تھا برکہ کیا ہوا تھا تو چونکہ اس نے نکاب اڑا تھا مسلمانوں کی نشانی تھی نکاب اڑنا کن کی نشانی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے نشانی چونکہ ہے لئے اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا میں نے کہا لیڈی خیریت ہے میم صاحبہ یہ برکہ پہننا ہوئے تو کہنے لئے ہس کے اقبال مجھے پپ کا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے تو میں نے کہا اچھا تو یہ برکہ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی تو میں نے فوراں کہا کہ آپ کا شہر تو فوج میں ملازم ہے فوجی کے لئے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا وہ خود کلمہ پڑ گیا تو کہتے ہیں میں اور متجسس ہوا وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا میں نے کہا تو کیس چھوڑیے بتا کلمہ کیسے پڑا تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نہ بے اولاد تھی خامد بھی بڑے اچھے پیسے کماتا میں خود بھی ہوتل چلاتی پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا یہ ٹینشن اور ٹینشن کا میں نے تلاش کیا ہے لیکن مجھے عربی لغت کی اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ وہ زمانے میں یہ چیزیں تھی نہیں ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی یہ آدھ ہے نا تو اس لئے آج کے زمانے میں ہی نام ہے مفت کا مفت کی پریشانی تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت بڑی میں پریشان رہتی تھی میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوتل میں ایک بابا جی برتن مانجتے تھے بڑے آدمی تھے ستر سال کے قریب عمر تھی ان کا ایک بیٹا تھا ایک بہو تھی ایک پوتا تھا لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہٰذا وہ خود مزدوری کرتے کہتی ہے ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے کہنے لگے میم صاحبہ دو چار دن کی چھوٹی چاہیے تو میں نے کہا خیریت ہے کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا بیٹا آپ کو بتا ہے باب کا جنازہ پڑھنا آسان ہے بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی میرے آج سے کلم گر گیا میں نے خود گاڑی بھیجی بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے کہتی دو تین دن کے بعد میں اور میرا شہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تازیت کریں گے ایک کی بیٹا تھا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی کن لفظوں سے اسے تازیت کیا کہیں گے کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا کچھ لوگ قریب تھے ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں ہم آپ کو کیا نصیت کریں ایک کی بیٹا تھا کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دے تو کہتے ہیں اس نے آنکھیں کھولی بوڑی آنکھوں میں ایمان کی روشنی کہنے لگا بی بی کیا تازیت کی بات کرتی ہو میں نے کوئی پیسے جمع کر آکے بیٹا لیا تھا خدا نے فضل سے دیا تھا عدل سے لے گیا ہے میں اپنے رحم کے فیصلوں میں بڑا راضی ہوں اللہ بڑا کریم ہے وہ لے گئے ہے اس کا مال تھا آپ یقین کریں ہمارے دہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے میں نے کانوں سے سنا ہے ایک بوڑے آدمی کہہ دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا تو مجھے لفظ نہیں بھولتے کہنے لگے پتر اللہ بھی فصلے کچھی بڑے تامی ہو دیئے سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ کچھی بڑے پکی لیا جائے تامی اے جو ہو دی تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا اللہ اکبر وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ ایک مہینے کے چھوٹی کر لے تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں مفت کی روٹی نہیں کھاتا مزدوری کر کے کہتا ہوں میں انشاءاللہ دو تین دن کے بعد کام پہ آ جاؤ گا کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا اللہ کی قدرت کے ابھی دو تین ماہ گزرے تھے پھر آیا میڈم چھوٹی چاہیے کچھ دنوں کی میں نے کہا خیریت ہے کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارڈ اٹیک سے فوت ہو گئی کہتے ہیں اب میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کے میری آنکھوں میں آسو آ گئے میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا اب یہ بیچارہ کیا کرے گا وہ اپنے شہر کے غم میں ہارڈ اٹیک سے فوت ہو گئی کہتے ہیں ہم پھر دو تین دن کے بعد تازیت کے لیے گئے پھر ٹوٹیو بھی چٹائی بڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا کہتے ہیں قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے جو نظام تھا وہ تو ہو گیا تو کہتے ہیں ہم پھر اس نے آنکھیں کھولی آسمان کے طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہوئی سکتا تھا بس میرے مالک نے جم چاہا جیسے چاہا ہوا میں انشاءاللہ دو چار دن کے بعد کام پہ آؤں گا یہ میرا تین چار پانچ سال کا پوتا ہے ابھی سکول داخل ہوا ہے میں ساتھ لے آؤں گا وہاں میرے ساتھ اوپر کواٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا کہ تو یہ میں سختے میں آگئے اس کی کیفیت دیکھ کے وہ پوتے کو ساتھ لے آیا کبھی کبھی میں دیکھتی چت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہو گا ہے اور پوتا سواری کرنا ہے وہ صویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا شام کو لے کے آتا پیار کرتا محبت کرتا تیسری منزل پر ہم نے ایک کواٹر دیا ہوا تھا وہاں دادا پوتا رہتے اللہ تو بڑا بے نیاز ہے کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیر رہا تھا اس کا پیر فسلا وہ گردن کے بال زمین پہ گرا مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی ایمبولنس مگائی خون سے لتھڑے ہوئے اپنی گود میں رکھا اور جب ہم حسبتال کی طرف گئے تو ہسپیٹل بعد میں آیا جنابِ عزرائیل پہلے آگئے اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غزل دیا پھر اس نے اپنے بڑے ہاتھوں سے کبر کھو دی اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا انہا لیلہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُن جے سونا ہی میرے دکھ وچرازی جے سونا ہی میرے دکھ وچراز پھر سوخ نوچل لیٹا کہتے ہیں وہ مٹی ڈالی اس نے اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازوں سے تھام کے ہوتل قریب لائی اور میں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے تو بکھر گیا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب نہ تیری راتیں اور تیری صبحیں اور تیری شامِ غموں میں گزریں گی تو کہتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں وہاں سوچھٹک دیئے کہنے لے گا میڈم کیوں کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں میں کوئی لوارس ہوں میرا کوئی رب نہیں میں کیوں پریشان رہوں گا میں تو پکا ہوا پھالوں تھوڑے دن گزرے کے قبر میں جاؤں گا اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا میرا رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا میں اپنے اللہ کی رضاہ پر بڑا راضی ہوں وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شہر کا کلیجہ پھٹنے لگا میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے یہ سکون کہاں سے آتا ہے یہ کیفیت کیسے ملتی ہے مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے میں نے کہا تو کہنے لگا تو بھی گمبدِ خضرہ والے نبی کا کلمہ پڑھ جا تو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ جا آہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھ اللہ تجھے سکون اتا کرے ایک حدیث نہ پڑھ دو مسلم شریف سے بخاری سے ایک حدیث نہ پڑھ دو تاکہ یہ بات مضبوط ہو جائے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی بیٹا شدید بیمار مزدور آدمی تھے کئی دنوں سے گھر تھے بیوی کہنے لگی اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو کھائیں گے کہاں سے جاؤں آپ مزدوری کرو میں بیٹے کو دیکھتی ہوں ابو طلحہ مزدوری کرنے چلے گئے شام کو آئے تو بیٹا فوت ہو چکا تھا عورتیں بے آسلہ ہوتی ہیں اکثر پر بیوی نے سفید کپڑا ڈال کے کمرے میں رکھ دیا بیٹا ماں اور بیٹا کوئی ناب تک تھا رشتہ بیٹے میں سفید چادر ڈال کے کمرے میں رکھ دیا حضرت ابو طلحہ نصاری آئے بیٹے کا کیا حال ہے کہنے لگی اللہ کی رحمت میں اللہ کی کیسا جملہ ہے اللہ کی رحمت میں خامد نے کھانا کھایا بیوی سے ملنے کو دل کیا تو ملاقات فارغ ہو کے بیٹھے تو خاتون اٹھ کے نا خامد کے قریب گئی اس کا ہاتھ تھاما کہنے لگی نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہو ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا بتاؤ گے کہ پوچھو کہنے لگی اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے اور پھر اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کرو گے حضرت ابو طلحہ کہنے لگے پوچھنے والی کیا بات ہے جس کی امانت ہے واپس کر دیں گے اب زوجہ روئی اب صبر والی بی بی روئی اب ماں روئی آنسو ٹپ کے آنچل سے پوچھ کے کہنے لگی ابو طلحہ وہ بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا اور رب اپنی امانت لے گیا ہے اٹھو غسل کفن کا بندوبست کرو حضرت ابو طلحہ اٹھے عامتے کامتے آتوں سے غسل کفن دیا مسجد نبی میں پہنچے معبوب کی بارگاہ میں ارز کیا تو رسول کریم فرمانے لگے تیرے اور تیری بیوی کی عمل سے اللہ بھی بڑا راضی ہے اللہ کے رسول بھی بڑے راضی ہیں اور اللہ تجھے برکت عطا کرے گا صحابہ کہتے ہیں پھر اللہ نے انہیں نو بیٹے عطا فرمایا پھر اللہ نے انہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو اللہ کے قریب چلے جاؤ گے اللہ کی رضا پہ حضرت سفیان سوری دعا مانگ رہے تھے یا اللہ راضی ہو جا یا اللہ راضی ہو جا یا اللہ راضی ہو جا دعا مانگ رہے تھے بی بی رابعہ بسری پڑھ دے کے پیچھے بیٹھی تھی جب دعا لمبی ہو گئی تو کہنے لگی سفیان بس کر کوئی اگلا لفظ بھی بول بس کر آپ فرمانے لگے تجھے کیا ہوا تو کہنے لگی تو کم سے کہہ رہا یا اللہ راضی ہو جا یا اللہ راضی ہو جا پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو اللہ سے راضی ہے تو راضی ہے اللہ سے تو روز نہیں کہتا پیسے نہیں ہے میرے پاس مجھے دے تو روز نہیں کہتا یا اللہ فلانی چیز کوئی نہیں دے اے اللہ فلان کو دے دیا مجھے کیوں نہیں دیتا محاذ اللہ تو روز شکوے نہیں کرتا فرمایا پہلے تو تو راضی ہو جا ترمیزی شریف کی حدیث ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے دیوے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جا اور اللہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے